اداروں کے خلاف بیانات کے مقدمے میں کی سماعت آج ہوگی امران خان زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے امران خان کے خلاف سات اپریل کو تھانہ رمنا میں مقدمہ درچ کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے چھبیس اپریل تک امران خان کی حفاظتی زمانت منظور کی تھی امران خان اسلام آباد کے لیے زمان پارک لاہور سے روانہ ہو گئے کارکنوں کی بڑی تعداد کافلے کے ساتھ موجود ہے مزید جنت نمیندہ آج نیوز ہما بڑھ سے ہما کب تک یہ اسلام آباد پہنچیں گے مزید کیا بڑیٹس ہیں جی بلکل ایسے ہی ہیں سات بچ کر چالیس منٹ پر امران خان جو ہیں وہ اپنی پوری یہاں پر سینئر کیادت اور ساتھ میک کارکنان کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو چکے ہوئے ہیں اسلام آباد کے لیے دیکھئے اگر پہنچنے کے بارے میں بات کروں تو پانچ گھنٹے کا ٹائم وقت لگتا ہے اسلام آباد پہنچنے میں اور اگر جس طرح جس پیڈ سے اس وقت امران خان کا کافلہ جو ہے وہ نکلا ہے اس میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین سے چار گھنٹے جو ہیں وہ یہاں پر درکار ہوں گے جو کہ وہاں پر انہیں پہنچنے میں ملیں گے اور اس کے بعد آگے جا کر جس جگہ پر بھی انہوں نے جانا ہے وہاں کا تھوڑا سا راستہ ہوگا تو چار گھنٹے تو کم از کم وہاں پر انہیں پہنچنے میں لگ سکتے ہیں ابھی بھی رنگ روڈ سے یہ کافلہ جو ہے وہ نکل چکا ہوا ہے اور یہاں سے بہت سے سینئر قیادہ جو ہے جس میں مصرر جمشیر چیما جو ہے وہ بھی ساتھ میں تھی اور زبیر نیازی جو ہے وہ بھی یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ میں گئے ہیں اور بڑا کافلہ جو ہے وہ یہاں سے روانہ کیا گیا ہے اور اگر ہم لوگ زمان پارک کا ذکر کریں یہاں پر تو زمان پارک میں ہم لوگ سب سے ہی دیکھ رہے تھے کارکنان کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہوئی تھی کیونکہ چند روز سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کارکنان جو ہے وہ انتہائی کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی عمران خان نے کسی بھی جگہ پر لاہور ہائی کورٹ میں جانا ہو یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا ہو وہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ سب سے ہی یہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ چاہے کوئی بھی ٹائم ہو سات بجے کا ٹائم دیا گیا تھا عمران خان اور ان کی قیادت کی طرف سے کہ سات بجے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے لیکن تھوڑا سا بیلے ہوتا رہا اور قیادت جو ہے وہ یہاں پر پہنچتی رہی ہے اور کارکنان جو ہے وہ بھی اکٹے ہوتے رہے تو تمام لوگوں کی موجودگی میں عمران خان جو ہے وہ یہاں سے سات چالیس پر نکلے ہیں اور یہاں پر دن کے جانے سے پہلے یہاں پر ایک صدقے کا بکرا جو کہ ہمیشہ سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں عمران خان جب ہی کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں اس سے پہلے یہاں پر صدقے کا بکرا جو ہے وہ لائے جاتا ہے اور اس کے یہاں پر گربانی جو ہے وہ دی جاتی ہے وہ دیکھ کر تو پھر عمران خان جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں تو آج بھی وہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے آج بھی صدقے کا بکرا جو ہے وہ بھی لائے گیا اور اس کے عباد ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہاں سے عمران خان بڑے کافلے کے ساتھ جو ہے وہ لاہور سے روانہ ہو چکے ہوئے ہیں تین سے چار گھنٹے جو ہیں انہیں درکار ہوں گے وہاں پر پہنچنے میں اور اگر زمان پارک میں آپ دیکھیں تو بہت کم تعداد جو ہے وہ زمان پارک میں رہ چکی ہوئے ہیں کچھ کارپنان یہاں پر موجود ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کے حمرہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کچھ دیر میں جب وہاں پر پہنچیں گے تو پھر ان کی جو عدالت میں پیشی ہے اس سے متعلق بھی یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن فیلحال یہاں پر اگر زمان پارک کا ذکر کیا جائے تو وہی صورتحال ہے کنال روڈ پر وہ تمام کنال روڈ اسی طرح سجا ہوا ہے جس طرح پہلے سجا ہوا تھا تمام ورڈنگز بیل بورڈ اور تمام جو بینرز اور فلیکسز جو ہیں وہ یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر سے جیسے ہی عمران خان کیا کافلہ یہاں سے گزرنے لگا تھا میں آپ کو یہ ضرور بتاتے چلوں کیونکہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ یہ سات بجے کا ٹائم ہے آٹ بجے کے قریب جو ہیں دفاتر وغیرہ جو ہیں میں لگ جاتے ہیں سکولوں کا بھی ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا یہاں پر کنار روڈ پر تھوڑا سا ٹرافک جو ہے وہ جیم ہوئی لیکن اس کے بعد سے ہی جیسے ہی کافلہ یہاں سے روانہ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرافک جو ہے وہ بھی بلکل روان دوان ہے اور لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی بہت سے کارکنان جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر انتظار کر رہے ہیں اپنے لیڈر کا کہ وہ جیسے ہی عدالت سے واپس لاہور پہنچیں گے تو ان کا پھر والہانہ استقبال کیا جائے گا جیسے وہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اداروں کے خلاف بینات کے مقدمے کی سماعت آج ہوگی عمران خان کے لیے زمان پاک لاہور سے روانہ ہو گئے ہیں کارکنوں کی بڑی تعداد بھی عمران خان کے ساتھ کافلے کی صورت میں موجود ہے ہم اب اپ ڈیٹ کر رہی تھے بہت شکریہ